السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہے آج آپ کو سکھاؤں گی بہت مزیکی کٹلیٹس آپ نے کٹلیٹس سو بہت کھائوں گے لیکن بریٹ کٹلیٹس آپ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کرے ہوں گے تو چلیں ٹائم نہیں لیتے اور ویڈیو شروع کر لیتے ہیں یہ بریٹ کٹلیٹس ہیں تو اس کے لیے میں نے بریٹ لی لی ہے اور میں نے اس کے کنارے کٹ نہیں کرے ہیں اب میں کیا کروں گی کچھ اور انگریڈینٹس لیے ہیں جس کے ساتھ میں نے لی ہے تھوڑی سی میں نے پیاز لی ہے تھوڑی سی گاجر لی ہے ہرہ دھنیا پودینہ لیا ہے دو انڈے تھے جن کو میں نے گریٹ کر لیا تھا باریک چوپ کر کے میں نے اس میں لسٹن لیا ہے اور تھوڑی سی باریک کٹی بھی ہری مرشے ہیں اب ان سلائسز کے اوپر میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں دودھ پانی نہیں ڈال رہے دودھ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا گیلا کر لیں گے تاکہ جو یہ بریڈ ہیں اچھے سے نرم ہو جائے زیادہ نہیں ڈال لیں تمام انگریڈینٹ کوئنٹیٹی کے ساتھ دسکرپشن وکس میں مینچن ہوں گے وہاں سے نوڈ ڈاؤن کر لی جئے گا اس کو ہاتھ سے اچھے سے میش کر لیں گے اب ایک بول لیں اس کے اندر تمام انگریڈینٹ ڈال دیں میں نے یہاں پر بریڈ سلائسز بھی ڈال دیئے ہیں جو میں نے انڈے جو گریٹ کر کے رکھتے ہیں وہ بھی ڈال دیئے ہیں لسن اور ہری مرچوں جو چاپ کری تھے وہ بھی اٹ کر دی ہیں ساتھ ہی ڈال دی ہے گاجر تھوڑی سی ڈالی ہے پیاز اس کو ہاتھ سے اچھے سے مسل لیجیگا میں نے بہت باری کاٹی تھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینر ڈالیں گے ساتھ ہی ڈال دوں گی اس کے اندر کٹی ہوئی کالی مرچ پسی بھی نہیں کٹی بھی ڈال لی ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے جب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ ایزیلی مکس ہو جائے گا اب میں نے اس کے اندر لی ہے تھوڑی سی ہوت ساوس سی راشا ساوس جالی ہے میں نے اب اس کی اچھی سی بیرننگ ہو اور کرسکی بنے تو تھوڑا سا ڈال آئے میں نے اس کے اندر کون فلار اور یہ ڈال کے اب آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں میں نے پانی کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا میں اس کو جتنے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں کتنی ایزیلی جو ہے یہ مکس ہو رہا ہے یہاں پر آپ نمک مرچ جو ہے نمک مرچ جو ہے نا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو جو شیپ چاہیے آپ ویسے ہی شیپ بنائیں میں نے ہلکا سا ہاتھ پر آئل لگا لیا ہے آپ چاہیں تو پانی بھی لگا لیں اگر آپ کو راؤنڈ شیپ بنانے ہیں تو راؤنڈ میں بنا لیں اگر آپ کو سکوئر بنانا ہے جو بریٹ کا شیپ ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہے میں نے تھوڑا سا اوال شیپ بنائے جو کہ امو من ہمارے نگرز کا شیپ ہوتا ہے میں نے وہ بنائے دیکھیں ہمارے کٹلیٹس بلکل ریڈی ہیں اب میں اس کو بریٹ کرم میں کوٹ کروں گی میں اس میں کوئی انڈا نہیں لگا رہی ڈائریک بریٹ کرم میں کوٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ نہیں سٹیپ کرنا تو آپ اسے سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے اب آپ اس کو آرام سے فریزر میں رکھ دی گا قریب ایک سے دو گھنٹک لے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں فریز کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اور فرائے کرتے ہوئے بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹیں گے یہاں آئل گرم کر لیا ہے میں نے اب میں اس کے اندر اس کٹلیٹ کو ڈال رہی ہوں آپ اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تیز آج پہ فرائے نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ فرائے کیا تو یہ اوپر سے تو اچھے ہو جائیں گے براؤن اور اندر سے کچھے کچھے سے رہ جائیں گے میں میں نے دو بوائل انڈے ڈالیتے ہیں آپ تین سے چار بوائل انڈے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی بجٹ فرنڈلی ریسیپی ہے اور بہت مزیقی بنتی ہے بچوں کو تو یہ بہت پسند آتی ہے یہ ریسیپی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا ہے آپ کو دونوں سائٹ سے اس کو اچھا سا کرسپی براؤن کلر دینا ہے یہاں دیکھیں میں نے ان کو فرائے کر لیا تھا ایکوال ہی دونوں سائٹ سے بہت اچھے سا کرسپی و براؤن ہو چکے ہیں بہت ہی کوئی ٹیسٹی ریسیپی بنتی ہے آپ اس کو گرلک ساؤس کے ساتھ سرف کریں کیچپ کے ساتھ بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو پھر اگلی ایک ریسیپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا میں ادھر کھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ